السلام علیکم تو دوستو کیسے ہیں آپ دوستو آج چھوڑے کے اندر آپ بھائیوں کو بتاؤں گا گرمیوں کے موسم کے اندر ہم لوگ اپنی مرگی کو انڈوں پر کس طرح بٹھائیں تو آج چھوڑے کے اندر آپ بھائیوں کو طریقہ کار بتاؤں گا انچہ اللہ طرح جو اپسا دوست گلتی کر جاتے ہیں گرمی کے موسم میں وہ اپنی ایک تو انڈے جو اتنا وہ ضائع کر لیتے ہیں مرگی پروپر جو آنا وہ بچے نہیں نکال پاتی تو سارے انڈے خراب کر لیتے ہیں تو آج شوڑے کے اندر آپ بھائیوں کو میں اس کا طریقہ کار بھی بتاؤں گا اور ہم نے کس طرح کرنا ہے کہ ہم اپنی مرگی کو انڈر پر بٹھائیں کہ ہمارے بچے جو نا وہ پروپر نکلیں تو میری آج ایک مرگی ہے کڑک کوئی تھی اس کو انڈوں پر بٹھاتے ہیں وہ ساتھ میں آپ بھائیوں کے سارے انفرمیشن دیتا ہوں انچہ اللہ طرح آپ بھائیوں کے انڈے خراب بھی نہیں ہوگی اور بچے جو نا وہ پروپر مرگی نکال لے گی آج کل کا موسم ہے دوستو رات کی � ہمارے بچے پروپر نکلیں تو آپ بھائیوں کو بھی فائدہ ہوگا میں بھی آپ بھائیوں سارے ویڈیو شیئر کرتا رہتا ہوں انچہ اللہ اگر میرے سے اچھا کسی کو پتا ہے تو آپ لوگ کمنٹ کے اندر وہ بھی بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو باقی ماشاءاللہ سے آپ پرندوں کا شو کریں تھوڑا سا آپ بھائیوں کو شو کرواتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ سے ہمارے جو چودے ہیں اب یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ ابھی کافی ماشاءاللہ سے بڑے ہو گئے ہیں تو ان میں سے کافی زیادہ دوستوں کو چلے گئے ہیں کارگو ہو گئے ہیں اور کچھ ہمارے پاس بھی بچے ہو گئے ہیں یہ بھی انشاءاللہ دلہ ایک دو دن تک یہ بھی کارگو ہو جائیں گے انشاءاللہ دلہ اور کچھ یہ نئے چودے نکلے تھے ان کو ہم نے اس ایک سائیڈ پر کر دیا یہ چھوٹے ہیں تو ان کے لیے جو ہم نے بلب کا انتظام کرتے ہیں ادھر بھی کیونکہ یہ کافی بڑے ہو گئے تھے تو یہ چھوٹے چودوں کو دانہ پانی نہیں کھانے دے رہے تو جس وجہ سے وہ چھوٹے چوزے جونا وہ تھوڑے بہت کمزور ہونے لگے تو اس لئے جونا ان کو جونا ایک اسی سائیڈ پہ رہنے دیتے ہیں اور اس سائیڈ والے جونا یہ بھی ہمارے دوستوں کے پاس جانے ہیں تو ان کے اندر جونا وہ بلب لگاتے ہیں تو باقی ماشاءاللہ سے یہ والی مادی ہم نے جونا وہ اپنے بیرے پر کوئی کے ساتھ بریگن کی واپس لگا دی ہے تو اس کا بھی آپ کو شو کر رہتے ہیں یہ اس کو انک لگا دیا ایک تو یہ پر بھی بڑے کھا رہی تھی اور جونا ونڈے بھی پیتی تھی تو یہ مرگا جونا اس کی بیک سائیڈ پہ اس نے یہ دیکھیں سارے پر کھا لیے تھے ابھی تو ماشاءاللہ سے آگئے اس لئے اس کو والا کہہ دیا تھا یہ ابھی کریز میں پڑے ہوئے کیونکہ کھڑے جب بندے تھے تو کافی پرندے ڈسٹرپ تھے ابھی ماشاءاللہ سے جونا وہ کافی اتک پرندے ٹھیک ہو گئے ہیں تو انشاللہ اللہ بھی ان کی جو خوراک دے رہے ہیں وہ بھی اب آئیسا میں انشاللہ اللہ شیئر کر رہا ہوں تو یہ ابھی دو مادین اس کے سال لگ گئی ہیں تو ابھی ان کے نیچے بھی ہم نے جونا یہ صاف فائی کر کے تو ان کے نیچے ہم نے ریت اور مٹی مکس کر کے یہ بھی ڈالتے ہیں انشاللہ اللہ تو باقی آپ یہ شوک کریں یہ مگوائی ہم نے دراز سے آن لائن مگوائی ہیں تو جو مگوائی تھی انک وہ نہیں آئی دوسری بھی آئی ہے یہ پولٹری میں یوز ہوتی ہے لیکن ہم نے فریسی کے ساتھ جونا وہ کام چلا لیا ہے تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ اللہ انکام بھی ہمارا کچھ اسی طرح گئی ہے جو بھی مادی پر کھاتی ہو انڈے کھاتی ہو تو اس کے لیے ہم نے یہ کام کرنا ہوتا ہے تو دوستو پہلے تو آپ کو بہنیوں کو انڈے دکھاتے ہیں یہ ہمارے انڈے ہیں تکربان یہ تیرہ انڈے ہیں تو ایک مرگی کے نیچے جو انڈے مختلف آپ رکھ سکتے ہیں اگر مرگی کا سائز بڑھا ہے تو آپ زیادہ بھی انڈے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر مرگی کے سائز چھوٹا ہے تو پھر آپ مرگی کے سائز کے حساب سے انڈے رکھ سکتے ہیں تو یہ میرے جو مرگی ہے وہ تیرہ سے مثلا کہ سولہ پندر انڈے بھی کور کر لے گی ہے لسانی کی مادی ہے ماشاءاللہ سے ابھی آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں ابھی چیزیں آپ کو دکھاتا ہوں کون کون سی چاہیے یہ ایک ہم نے پوف ایکسپورڈر لے لیا کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اور یہ جوی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے توڑی ٹھیک ہے ابھی توڑی جو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں گرم ہے اور جوی کو دوست کہتے ہیں کہ تھنڈی ہے جو ہم نے مطلب کے سینئر سے جو ہم نے سنا ہے کہتے ہیں یہ تھنڈی ہوتی ہے اس کی تاثیر اور اس کی گرم ہوتی ہے تو آج کل کے موسم کے در ان دونوں چیزوں کو ہم مکس کر کے ڈالیں گے کیونکہ صبح ٹائم گرمی ہوتی ہے رات کو سردی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہ آپ کو مرگی بٹھا کے سو سارا طریقہ کا دکھاتے ہیں کہ ہم نے کس طرح کرنا ہے سب سے پہلے ہم یہ لے کے جائیں گے اور ساتھ میں ہم یہ لے کے جاتے ہیں تو آتے ہیں کھڑے کی طرف دو تین ہمیں انٹے چاہیے ٹھیک ہے یہ انٹے ہیں ابھی اس کا ہم نے گونسلا بنانا ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ جی ماشاءاللہ سے مادی بیٹھی ہوئی ہے ابھی دوستو اس کے نیچے جو انڈے ہیں وہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں پلاسٹرک کے سب سے پہلے وہ انڈے جو میں اٹھا لیتا ہوں اس کو باہر نکالتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا گونسلا اچھے سے بنا کے تو پھر آپ بائیوں کو میں دیکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ جی مادی باری آگی در یہ پلاسٹرک کے انڈے ان کو ہم اٹھاتے ہیں ابھی پہلے پوف ایکسپورڈر اچھا اس کی بھی ڈیٹیل دوستو آپ اینکسا شیئر کرتا جاتا ہوں یہ ہوتا ہے کیڑیوں کیڑی جو ہوتی ہیں چھوٹی کیڑیوں کے لیے اور چچڑ بغیرہ جو بھی مطلب کے کیڑے مکوڑے ہوتی ہیں جتنے ان کے لیے یہ ہم یوز کرتے ہیں سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے آج کل کے موسم کے اندر وہ کیا ہوتا ہے کہ جب چوزہ انڈے سے نکل رہا ہوتا ہے جب بیس دن سے جب اوپر ہوتا ہے تو چوزہ خود با خود مارتا ہے انڈے کے اندر ٹھیک ہے تو چوزہ جو ہوتا ہے وہ نکلنے لگتا ہے باہر تو اس میں کیا مسئلہ آتا ہے کہ کیڑیاں جو ہوتی ہیں وہ حملہ کر دیتی ہیں یہ پچھلے چینل کے اوپر بھی آپ اینکسا میں نے شیئر کیا تھا ٹھیک ہے کیڑیاں اتنا حملہ کرتی ہیں وہ سارے چوزے جو ہوتا ہے وہ کھا جاتی ہیں زخمی کر دیتی ہیں مطلب کہ جو سراکھ ہوتا ہے انڈا جہاں سے چوزہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ سارے جو نا وہ کیڑیاں ٹیک کرتی ہیں تو وہ سارے بچے جو زائے کر دیتی ہیں ایک دوست نے ویڈیو بھی مجھے بیجی تھی تو اس کو بھی میں نے سمجھایا تھا اب یہ ہم نے ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اس کے نیچے ہم نے اچھی طرح سے ڈال دیا ہے بھی لگاتے ہیں انٹیں پھر آپ کو دکھاتا ہوں یہ جی ہم نے لے آئے ہیں تو یہ توڑی اور جوی ہم اچھی طرح سے جو نا اس کو مکس کر دیں گے ٹھیک ہے یہ پرالی ہوتی ہے دوستو یہ پرالی کی جو نا وہ جوی بنتی ہے اگر کوئی دوست پرالی جس کے پاس ہو نا تو وہ پرالی بھی نیچے اچھی طرح سے پرالی کا بھی گونسلا بنا کے تو اوپر جوی یا توڑی ڈال سکتا ہے تو اس کے ساتھ باز ان کو گونسلا اچھا ہونا چاہیے نیچے آپ مٹی بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے مرگی کے پنک بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کو ایزی لگتا ہے تو آپ دوستو وہ ڈال لیا کریں گے ٹھیک ہے منہ آپ کو ایکزی دیئے تھے وہ کدھر رکھے ہیں چلو جاؤں پھر ایکزی لے کے آؤ سارے مرگی کی نیچے رکھنے ہیں یہ جی ہم نے اچھی طرح اس کا گونسلا ہم نے بنا دی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ دوبارہ پھر جو ہے نا وہ پوف ایکسپورڈر ہم دوبارہ اس میں ڈال لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ ادھر سے لے کے آؤ نہیں وہ ٹوکری پوری لے کے آؤ میرے پاس دیان سے توڑ نہیں دینا چلو ادھر سے لے کے آ جاؤ یہ جی ہم نے یہ بھی ڈال دی اچھی طرح سے ٹھیک ہے بڑی سی توڑیا مول ملا لیتے ہیں مہاری گو یہ جی ہمارے انڈے آگئے ہیں ماشاءاللہ اس کو ہم جانا وہ بسم اللہ الرحمن رحیل یہ بھی ہم رکھتے ہیں یہ جی ماشاءاللہ سے انڈے ہمارے لگ گئے ہیں دوستو مادی ماشاءاللہ سے جاری انڈوں پر بیٹھ جائے گی ایک بار اور بتا دیتا ہوں دوستو کچھ دوست پوچھ رہے تھے کہ سب ہی ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ مرگی کے انڈے نیچے انڈے کتنے رکھیں یہ زیفہ سے ڈر گئی ہے پیچھے دوستو پوچھ رہا تھا بھائی ایک کیسے پتا چلے گا کہ مرگی کے نیچے ہم کتنے انڈے رکھ سکتے ہیں تو دوستو اس کے ساتھ یہ طریقہ کر ہوتا ہے جیسے مرگی انڈوں پر بیٹھے گی تو وہ ایک دم سے اپنے پر جو پنک ہوتے ہیں وہ پھلائے گی اور انڈے جو اپنے نیچے کر لے گی ٹھیک ہے تو جتنے انڈے وہ اپنے نیچے کور کر لے جو باہر رہ جائے انڈا تو وہ سمجھ جائیں کہ وہ اتنے ہی کور کر سکتی ہے وہ ایک دو آپ خود ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں لیکن کچھ مادیوں ہوتی ہیں کہ وہ جتنے انڈے کور کر سکتے ہیں وہ اتنے ہی کرتی ہیں دوبارہ جو نا وہ انڈے جو نا وہ باہر نکل آتے ہیں تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ دوستو نے کرنا ہے جی انچاللہ اللہ بھائیوں کو فائدہ بیٹھ جائے گی ابھی وہ تھوڑی ڈر رہی ہے ابھی یہ ماشاءاللہ سے خود وہ خود بیٹھ جائے گی یہ جی ماشاءاللہ سے بیٹھ گی ابھی ٹھیک ہے ابھی اس کو تانگ نہیں کرتے تو یہ بھی جب نکلیں گے بچے تو پھر بھی آپ آئیں ساتھ میں انچاللہ دلہ ویڈیو شیئر کروں گا ٹھیک ہے دوستو تو یہ تریقہ گار ہوتا ہے ہر بندے کا دیکھیں دوستو تریقہ گار اپنا ہوتا ہے جیسے میں آپ آئیں ساتھ ویڈیو شیئر کرتا ہوں اگر آپ بہیوں کا دل کرتا ہے تو آپ دوست بھی کر سکتے ہیں تو یہ پلاسٹک کی انڈے ہیں تو یہ ہم اسی اسی کھڑے میں رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ والی ہیں جو مادی ہیں وہ انڈے نہ پیئیں ٹھیک ہے اس کو سائٹ پہ کریں یہ بشیر والا جو ہے نا یہ تانگ کر رہا ہے انہوں نے آپ کو میں نے ادھر کھڑا بھی کیا تھا وہ پھر اس کے ساتھ جگڑا کر رہا تھا آپ نے اس کو چھڑایا کیوں نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو باقی انشاءاللہ کوئی بھی بھائی اگر کسی بھی قسم کا سوال کرتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے آپ بھائیوں کو جو ہے نا وہ ویڈیو بنا کے تو اس کا جواب دے دوں ٹھیک ہے دوستو تو امید کروں گا آپ بھائیوں کے ویڈیو پسند آئی ہے اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا چینل پر سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھے ہیں ملتے ہیں پھر ناک شوڑیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ آپ پکڑو گے تو وہ پھر آپ سے ڈرے گا آپ پکڑتے نہیں آپ اس کو تنگ کرتے ہیں ملتے ہیں